آج کی اپیسوڈ میں ہم جاپان کی فلائنگ کارز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں کار انڈسٹری کیسے بدلنے والی ہے انیس سو پچاسی میں کارز ٹرانسپورٹ انڈسٹری میں سب سے بڑی اچیومنٹ تھی اور اس کی دو دہائیوں بعد فائٹ پرادران پہلا ائرپلین انونٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تب سے آج تک ان دونوں ٹیکنالوجیز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سے لوگ اس گول کو اچیف کرنے میں ناکام رہے ہیں لیکن اب اس فیلڈ میں کمپیٹیشن بہت بڑھنے والا ہے اس فیلڈ میں لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ ایک جیپنیز کمپنی سکائی ڈرائیو نے کی ہے ان کا پروٹوٹائیپ ایک پیسنجر کو چار منٹ تک ہوا میں رکھ سکتا ہے یہ سننے میں تو کم لگتا ہے لیکن کار کا سائز دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے سکائی ڈرائیو کے سپوکس پرسن کے مطابق سکائی ڈرائیو دو سر تئیس تک اس کار کا پہلا موڈل لانچ کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ لانچ ہوگی اس کی قیمت تقریباً چار لاکھ ڈالر ہوگی جو تقریباً ساڑھے چھے کروڑ پاکستانی روپیز بنتے ہیں سپوکس پرسن کے مطابق وہ دوہزر تیس تک اس کی پرائس کم کرنا چاہتے ہیں سکائی ڈرائیو کے علاوہ کافی اور کمپنیز بھی اڑنے والی کارز بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جن میں سب سے زیادہ نوٹیسیبل ٹویوٹا ہے دوسر نمبر پہ پوشے ہے جو بوئنگ دنیا کی سب سے بڑی جہاز بنانے والی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرے گی کچھ دن پہلے اوبر نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہینڈے کے ساتھ مل کر فلائنگ کارڈ ڈیولپ کرے گی ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کار انڈریسٹری کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ریس میں کون جیت سکتا ہے موسیقی